کھیڑا خلیلپور آصف حتیقان کو لے کر کے تیس تاریخ میں انڈری گاؤں میں ہوئی بیسے سمدائی کی پنچیائت کو لے کر اور اس کے بعد جو باتیں کہی گئیں اس کو لے کر کے میب سماج کی لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے روچھکا میب میں اپنی طرف سے ایک تحریر دی ہے اور مانگ کی ہے کی دھارہ ایک سو چوالیس کا اور لنگن ہوا ہے تتہ ہماری بھابناوں کو ٹھیس پہنچانے کا کام کیا ہے ساتھ ہی جو ہمارے یہاں کا بھائی چاہ رہا ہے اس کو بگاڑنے کی کوشش کی گئی ہے اس کو لے کر کے انہوں نے ابھی کچھ روز پہلے ایک خیڑہ خلیل پرگام میں ایک جم ٹرینر تھا اس کی کچھ لوگوں نے ساجیسن تحت اس کی حتیہ کر دی گئی اور ہماری تو پرساسن سے یہی اپیل رہی ہے کہ اس میں جو جائز ہیں جو ان کو پکڑ کر ان کو سجا دی جائے اور نہ جائز لوگوں کو لیا نہ جائے کیونکہ یہ تین سو دو کا معاملہ ہے تین سو دو کسی پہ گلت بھی نہیں لگنا چاہیے اور اس کے خلاف اب اس سے پہلے ایک کرا گاؤں میں ان لوگوں نے ایک پنچات کی تھی ایک الگ ایک سمودھائی کے طریقے سے اور اس کے بعد جب کرا گاؤں میں پنچات ہوئی تو پھر انہوں نے تیس تاریخ کو اور انڈری گاؤں میں پنچات رکھی انڈری گاؤں میں پنچات رکھی وہاں پہ سینکڑوں لوگ کم سے کم ہزاروں لوگ وہاں پہ ان کے اکیتریت ہوئے اور یو پی سے راجستھان سے ڈلی سے ہریانے سے کافی لوگ وہاں پہ رہے اور انہوں نے ایک تو جو ہمارے جلے میں ایک جلے میں ہی نہیں پورے دیش میں ایک پرکوب چل رہا ہے کورونا مہاماری کا اس کے اس حالاتوں کو دیکھتے ہوئے جلے میں پہلے دھارہ ایک سو چواریس لگو کر رکھی ڈی سی صاحب نے انہوں نے سب سے پہلے دھارہ ایک سو چواریس لنگن کیا میں پرشاسن سے مانگ کرتا ہوں کہ ان کے خلاف سخت سخت کانونی کاروائی کی جائے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کسی انوی سمودائی کو دوسرے دھرم کو ایسی جاتی سوچک سبد رکھے جن سے ان کے لئے ٹھیس پہنچئے اور ہم نہیں چاہتے ہمارا سماج نہیں چاہتا پورا میوات نہیں چاہتا کہ ہمارا جو بھائیچارہ بنا ہوا ہے وہ کسی کارن خراب ہو کیونکہ یہاں پہ صدیوں سے بھائیچارہ چلا آ رہا ہے کچھ ایسے اجیات لوگ ہیں جو آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے یہ خالی صرف صرف اپنی ایک رادنی چیز چمکانے کے لئے جو لوگ جیروں ہیں اگر سماج میں جاتے ہیں جیروں ہیں اور انہوں نے ایک اپنی رادنی چیز چمکانے کے لئے کہ سمودھائے کو اکسانے کا کام کر رہے ہیں میں نہیں چاہتا میں نہیں سارے بھائی ہمارا پورا علاقہ نہیں چاہتا کہ ایسی کوئی گھٹنا گھٹے یا کوئی کل کو ایسی کوئی بات ہے ہو جو کہ ہمارا لڑائی جھگڑا بڑھے جس سے ہمارا بھائیچارہ خراب ہو ایک ہے آج ہم نے سبھی لوگوں نے گام ہم نے ایسی اچو صاحب کو درخواست دیئے لکھت میں اور جرت پڑی تو ہم ہائی کورٹ بھی چیلنج کریں گے اس چیز کو کہ جن 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 جو بھی کانونی دھارہ ای پی سی کے تحت جو بندتی ہیں وہ ان کے خلاف درد کی جائیں تاکہ آگے کوئی اور دوسرا گرہ بڑھے کر اس چیز کو بڑھاوان نہ دیا جائیں اور ہمیں ایسی اچو صاحب نے پورا بھروسہ ڈلایا ہے کی وہ بولے ہیں تو ایسی اچو صاحب نے ہمیں وشواہ ڈلایا ہے کہ میں ان کے خلاف کانونی کر رہا ہوں ڈلایا ہے کسی لے تک ویدو جسی لے